السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں طلاق سے متعلق چھے اہم اور ضروری مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان ہر شوہر بیوی کو معلوم ہونا ضروری ہے اتنی چھوٹی اور موٹی موٹی نالج اور معلومات اگر ہمارے پاس ہوگی تو اس تعلق سے شوہر یا بیوی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک ہزار بار سوچے گا کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے نکاح اس سے متاثر ہو سکتا ہے یا نہیں میں چھے ضروری اور اہم مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی یعنی اگر شوہر بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو نکاح نہیں ٹوڑتا طلاق نہیں ہوتی یہ غلط مشہور ہے اب ہم جب اس کو جانیں گے ہی نہیں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے لئے ہم یہی سوچتے رہیں گے اور غصے کی حالت میں شوہر طلاق بھی دے دے گا اور پھر بھی اس کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھتا رہے گا اس لئے یہ جاننا ضروری ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ طلاق اکثر غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے خوشی کی حالت میں کوئی نہیں دیتا ہے ناراضگی کی حالت میں ہی طلاق دی جاتی ہے طلاق چاہے خوشی کی حالت میں دی جائے یا غصے کی حالت میں دی جائے طلاق واقع ہو جاتی ہے لہٰذا یہ جو مشہور ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی یہ غلق مشہور ہے اور ایسے ہی اگر کوئی بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دے دیتا ہے تو اس کو بھی طلاق پڑ جاتی ہے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بیوی طلاق کے الفاظ نہ سنیں تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتی یہ بھی غلق مشہور ہے طلاق واپع ہونے کے لیے طلاق کے الفاظ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے اگر کسی اور کے ذریعے سے بھی بیوی کو یہ معلوم ہوں کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے تو طلاق واپع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی موجود ہو یا نہ ہو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق نامہ لکھا تو لکھتے ہی طلاق پڑ جاتی ہے یا کسی سے لکھوا کر دستخط کر لیے تو طلاق پڑ جائے گی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے طلاق نامہ لکھے تو جیسے ہی وہ طلاق نامہ لکھے گا ویسے ہی اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی اور اگر خود نہیں طلاق نامہ لکھا بلکہ کسی سے لکھوایا اور لکھوانے کے بعد اس پہ اپنے دستخط سائن کر دیے تو دستخط کرنے کے بعد طلاق پڑ جائے گی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے لوگوں میں یہ مشہور ہیں کہ حیض اور پیریڈ کی حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوتی یہ بھی غلط مشہور ہے حیض کی حالت میں بھی اگر شوہر طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دے دی تو نہیں ہوگی طلاق ہو جائے گی لیکن دینی نہیں چاہیے چوتھا مسئلہ یہ تھا پانچوں مسئلہ یہ ہے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت پرگنٹ ہے حاملہ ہے اور حمل کی حالت میں اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو حمل کی حالت میں ہونے کی وجہ سے پرگنٹ ہونے کی وجہ سے عورت کو طلاق نہیں ہوتی یہ بھی غلط مشہور ہے پرگننسی میں بھی اور پرگنٹ ہونے کی حالت میں بھی حاملہ ہونے کی حالت میں بھی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق پڑ جاتی ہے یہ بھی غلط مشہور ہے عوام میں بہت سارے اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی مشہور ہے کہ اگر طلاق کے دیتے ہوئے دو گواہ موجود نہ ہوں تو طلاق نہیں ہوتی یہ بھی غلط مشہور ہے طلاق کے لیے گواہوں کی گواہ ہونا ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے طلاق کے لیے گواہی شرط نہیں ہے طلاق کا تو صرف ایک قرار کافی ہے اگر شوہر ایک قرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے طلاق کے لیے گواہی ضروری کیوں نہیں ہے اس لیے کہ طلاق ساڑھے ننانوے فیصد غضب اور غصے کی حالت میں دی جاتی ہے اور غضب اور غصے کی حالت میں جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اس وقت گواہ کہاں تلاش کرے گا اور گواہ کہاں سے اکھٹا کرے گا اور کون گواہ بنے گا اس وقت اس لیے شریعت متاہرانے اس وقت گواہوں کا مکلف ہی نہیں بنایا آدمی کو نہ مرد کو نہ عورت کو بلکہ شوہر کا اقرار کرنا ہی یہی سب کچھ ہے اگر شوہر اقرار کر رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی یہ چھے بہت اہم اور ضروری مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور ہر شوہر بیوی کو ان مسئلوں کا معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ تو وہ کبھی کبھی طلاق ہونے کے بعد بھی دونوں کے درمیان اللہ کی جانب سے حکم آنے کے بعد بھی کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں شوہر بیوی نہیں رہے پھر بھی وہ شوہر بیوی بن کر کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے شوہر بیوی والے تعلقات قائم کر کے زنا کے گنہگار بھی ہو رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے ان باتوں کو یاد کر لیجئے اور محفوظ کر لیجئے کہ یہ طلاق کے موٹے موٹے مسائل جان لیجئے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ